موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کوکنگ ویدھومی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کیمہ بھرے کریلے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ رسپی اچھی لگے گی اور آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کریں گے کیمہ بھرے کریلے بنانے کے لیے ہمیں کریلے چاہیے یہاں پہ میں نے 1.5 کلو کریلے لیے جن کا میں نے چھلکا اتار لیا اور ان کو اندر سے خالی کر لیا بیج پھینک دینے یہاں کچھ کریلے میں نے کاٹ لیا اور یہ اس کا چھلک ہے جو میں اس کے اندر ہی شامل کروں گی آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے 1.5 کلو کریلے لیے جس پہ میں نے 2 سے 3 کریلے کاٹ لیا اور ان کا چھلکا بھی شامل کر دیا 1.5 ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں اور جن میں ہم نے کیمہ بھڑنا ہے وہ کریلے میں نے چھل لیا ان میں 1 ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں یہاں پہ کریلوں کے اندر میں اچھی طرح سے نمک لگا رہی ہوں تاکہ ہمارے کریلے کڑوے بلکل نہ رہیں اور بہت اچھے سے مزیدار تیار ہوں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کریلوں کا کروہ پانی بھی نکل جاتا ہے اور ساتھ ہی کریلے بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں اور اندر فیلنگ کرنی آسان رہتی ہے کٹے ہوئے کریلوں میں اچھی طرح سے نمک مکس کر لیجئے گا تاکہ اس کا کڑوہ پانی نکل جائے اور مزیدار کریلے تیار ہوں تو میں اس کو تھوڑی دیر تک مسل لوں گی یہاں پہ میں کیمہ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پہ ایک کپ آئیل شامل کر دیا ہے میں نے ککر میں آئیل کے گرم ہونے پہ میں اس کے اندر دو پیاز شامل کر رہی ہوں جو کہ میں نے سلائس میں بری کٹ کر لی ہے پیاز ہمارا ہلکا سا پگ گیا ہے اب میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیش شامل کر رہی ہوں لہسن ادرک کا پیش شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک لہسن ادرک کی سمیل نہیں چلی جاتی یہاں میں نے ایک کلو کیمہ لیا ہے یہ مٹن کا کیمہ ہے اور اس کو میں نے ایک دفعہ مشین میں سے نکلوا لیا ہے اب میں نے کیمہ شامل کر دیا ہے لہسن ادرک اور پیاز کے ساتھ پکتے ہوئے کیمے کو تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ پکایا ہے اب اس کا پانی نکل آیا ہے کیمے کا اب میں آپ کو سپائسیز کا بتا دیتی ہوں آٹھ سے دس لونگ لی ہے ڈیر ٹی سپون لال مرچ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون سونف اور ڈیر ٹی سپون دھنیا دو بڑی علائچی لی ہے اس کو شامل کر دوں گی میں اس کے اندر ون ٹی سپون نمک مسالے اچھی طرح کیمے کے اندر سارے مکس ہو گئے ہیں اب میں دو سے تین منٹ تک کیمے کی اچھی طرح سے بھنائی کروں گی یہاں میں نے دو ٹوماتر اور چار ہری مرچیں کاٹ کے کیمے میں شامل کر دی ہیں ٹوماتر ہری مرچیں شامل کر دی ہیں اب میں ایک کپ دہی کا شامل کر رہی ہوں دہی میں نے پھینٹ کے رکھ لیا تھا اس سے کیمے کا بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہوگا تو اس کو شامل کرنے کے بعد میں چار سے پانچ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی جب تک دہی کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے یہاں مجھے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں کیمے کو بھونتے ہوئے اب میں اس کے اندر ایک کپ پانی کا شامل کروں گی کیونکہ کیمے کو گلانا ہے ہم نے اچھی طرح تو یہاں میں ایک کپ پانی کا شامل کر دیا ہے کٹے ہوئے کرے لے اور ان کا چھلکہ میں نے اچھی طرح سے دھو کے اس کا نمک نکال دیا ہے اور اس کو نچوڑ لیا ہے اچھی طرح سے اب میں نے بہت تھوڑا سا آئل لے کے اس کے اندر کریلے شامل کر دی ہیں ان کو فرائی کر لیں گے پندرہ منٹ کے بعد میں نے پریشر کھول دیا ہے کیمہ اچھے سے گل گیا ہے بہت ہی مزیدار مٹن کا کیمہ تیار ہوا ہے جس کو ہم نے کریلوں کے اندر بھڑنا ہے تو اب میں اس کو آئل کے نکلنے تک اچھی طرح سے بھونتی رہوں گی مٹن کا کیمہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے فیلنگ کرنے کے لیے پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو گیا ہے آئل جو تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا وہ نکل آیا ہے مکمل طور پر یہ دیکھیں پانی بلکل ڈرائے ہو گیا ہے بلکل خوشک کرنا ہے کیمہ کو یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ لے لیا ہے اور اس کے اندر میں کیمہ نکال رہی ہوں جس سے کریلوں کے اندر فیلنگ کرنی ہے تو میں یہاں پہ ہاف کیمہ نکال رہی ہوں یہ میں نے ون کیجی کیمہ لیا تھا مٹن کا جس میں سے آدھا نکال لیا ہے میں نے آدھا میں نے ککر میں ہی چھوڑ دینا ہے جس کی ہم بعد میں مسالہ تیار کریں گے یہاں اب کریلے بھڑھ لیتے ہیں ہم کیمہ سے یہاں میں نے دھاگا لے لیا ہے کیمہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے یہاں کریلے میں نے دھو لیے تھے نمک نکال دیا تھا اور اچھی طرح ان کو واش کر کے ڈرائی کر لیا ہے اب میں چمج کی مدد سے کیمہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر کیمہ اتنا ہی شامل کیجئے گا جتنی کریلے کے اندر گنجائش ہو گنجائش سے زیادہ چیز نہیں ڈالنی چاہیے تو یہاں میں کیمہ شامل کر دیا ہے اب میں دھاگے کی مدد سے اس کا مو بند کر دوں گی جو ایکسٹرا کیمہ ہوگا میں وہ نکال رہی ہوں تھوڑا سا اور ایکسٹرا ہے میں وہ بھی نکال دوں گی کیمہ نکال دیا میں نے اب اس کو دھاگے کی مدد سے میں اچھی طرح سے باند دوں گی تاکہ اس کا مو بند ہو جائے اور کیمہ پکتے وقت نکلےنا اور کھاتے وقت بہت ہی مزے دار کرے لے کیمہ کا مزہ آئے تو یہاں پہ میں دھاگے سے اس کا مو بند کر رہی ہوں جو ایکسٹرا ہوگا وہ ہم ساف کر لیں گے اور اسی طرح بھر کے میں پلیٹ میں کریلے رکھتی جا رہی ہوں یہاں میں ایک اور کریلہ بھر کے دکھا رہی ہوں آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لگ جائے کیمہ ڈال دیا میں نے چمجھ کی مدد سے جو ایکسٹرا ہوگا وہ میں نکال رہی ہوں تھوڑا سا اور ایکسٹرا ہے میں اس کو بھی نکال دوں گی اور اس کو دھاگے کی مدد سے بان دوں گی سارے کرے لے میں نے اچھی طرح کیمہ سے بھر کے ان کو دھاگے سے لپیٹ لیا تاکہ کیمہ باہر نہ نکلے جس آئل میں میں نے کٹے ہوئے کریلے فرائی کیے تھے اسی کے اندر میں بھرے ہوئے کریلے شامل کر رہی ہوں فرائی ہونے کے لیے کریلے آئل کے اندر شامل کر کے ہم میں نے اس کو پکانا شروع کر دیا اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیے گا تیز آنچ پر مت پکائیے گا کچھ لوگ اس کو فلنگ کرنے سے پہلے پکا لیتے ہیں فرائی کر لیتے ہیں لیکن اس سے آئل بہت زیادہ ایبزارب کر لیتے ہیں کریلے تو آپ اس کو میرے طریقے سے اس طرح کریلوں کو بنائیے گا آپ دیکھئے گا کہ بہت ہی مزیدار کریلے تیار ہوں گے کریلے چاروں طرف سے اچھی طرح فرائی کر لیے ہیں یہ دیکھ لیں ان کا اس طرح کا کلر کرنا ہے ہم نے گولڈن سا اور اب اس میں سے آئل نکال کے میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں سارے کریلے فرائی کر کے میں نے پلیٹ میں نکال لیے ہیں اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے کیما بھرے کریلوں کا ایک کڑاہی کے اندر میں ہاف کپ آئل کا شامل کر رہی ہوں یہاں آئل کے اندر میں نے دو بڑے کٹے ہوئے پیاز باریک چوب کر کے شامل کر دیئے اب میں نے پیاز میں کٹی ہوئی ہری میرچ اور تماتر شامل کر دیا اس کو اچھی طرح میں پیاز کے ساتھ بھولنوں گی جب تک یہ ہلکا سا سوکنی ہو جاتا اب میں اس کے اندر پکا ہوا کیما شامل کر رہی ہوں جو کہ میں نے ہاف بچا لیا تھا اس کو پیاز ٹوماتر اور لہسن کے اندر میں نے مکس کر دیا کیما اچھا سا پک گیا ہے یہ گلا ہوا سا پہلے ہی تیار تھا اب یہ مکس ہو گیا اچھی طرح پیاز ساتھ جو کریلے اور اس کی چھلکے میں نے فرائی کیے تھے اب میں وہ شامل کر رہی ہوں کیما کے اندر باقی کے کریلے بھی میں نے فرائی کر لی ہیں کیما اچھے سے پک گیا ہے بہت اچھا سا مسالہ بن گیا ہے اب میں اس کے اندر ایک بڑا چمچ دہی کا شامل کر رہی ہوں کریلے پکاتے ہوئے ہمیشہ اس میں دہی ضرور شامل کیا کریں اس سے کریلوں کا ٹیسٹ بہت ہی انہائس ہو جاتا ہے اب کریلوں کو کیما کے اندر شامل کر دیتے ہیں کیما اچھی طرح سے پک گیا ہے اوائل نکل آیا باہر اب میں اس کے اندر بھرے ہوئے کریلے شامل کر رہی ہوں ان کو میں سائیڈز پہ الگ الگ کر کے ڈال رہی ہوں کچھ فاصلے سے تاکہ کریلے آپس میں جھڑے نا آپ اس کو میری ریسپی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے آپ کے کومیٹس کا انتظار رہے گا اس کو آپ روٹی کے ساتھ تندور والی روٹی کے ساتھ تو کریلے بہت ہی مزہ دیتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا گرمی کے موسم میں کریلے بہت ہی مزہ دار لگتے ہیں تو میں نے سارے کریلوں کو اچھی طرح سے کیمے کے اوپر رکھ دیا ہے تھوڑا سا کیما میں نے بچا دیا تھا میں وہ بھی کریلوں کے اوپر سے شامل کر رہی ہوں آپ کریلوں کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا گرمی کے موسم میں کریلے ہوں اور اوپر سے کیما بھرے تو وہ بہت ہی لطف دیتے ہیں اور بہت ہی مزہ دار لگتے ہیں تو آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ دھم پہ رکھ دوں گی کیما کریلے پکے بلکل تیار ہیں ان کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے کیما بھرے کریلوں کو سرپ کرنے سے پہلے میں اوپر سے ہرادھنیا شامل کر رہی ہوں اس سے کریلے دیکھنے میں بہت ہی خوشنوما اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے آپ کیما بھرے کریلے کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور آپ اس کو انجوائے کریں گے کیونکہ عید کے دنوں میں گوشت کھا کھا کے انسان کا دل نہیں کرتا گوشت کھانے کو تو آپ کیما کو کریلوں کے ساتھ اس طریقے سے بنائیں کہ کھانے میں بھی مزہ آئے اور کھانے والے بھی خوش ہوں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولا کریں لائک اور شیئر بھی کیا کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز مل سکیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ